بھوپال میں ایک جلہ ایک اتپاد کرشک پرسیچن سہ پردرشنی کا آجن کیا گیا جس میں بڑی سنکھا میں کسانوں نے حصہ لیا اس دوران کسانوں نے اپنی فصلوں اور ان سے ہونے والے فائدوں کو لے کر چرچا کی شاہ سے کیے ات دیان پرانا سچی والے میں ایک جلہ ایک اتپاد کرشک پرسیچن سہ پردرشنی کا آجن کیا گیا جس میں کسانوں نے بیوین فصلوں کی جانکاری دی اس موقع پر کسانوں نے اپنی لگائی گئی فصلوں اور فل فروٹ سبجی کی پردرشنی لگائے جس میں امرود گووی سنتر سہید کئی پرکار کے فول اور سبجیاں شامل رہی اس دوران امرود کے بگیچے لگانے والے کسان جی آر جوشی نے بتایا کہ وہ امرود کے بگیچے سے سالانہ قریب دس سے بارہ لاکھ روپے کماتے ہیں وہ امرود کی کھیتی قریب ایک اکڑ میں کرتے ہیں جس میں کم لاغت میں انہیں ادھیک فائدہ ملتا ہے کسان نے بتایا کہ ان کے دورہ اتپادیت کیے گئے امرود باجار میں بکھتے ہیں جن کا وجن عام امرودوں سے کافی زیادہ ہوتا ہے اس موقع پر جلاود دیان ادھیکاری بی ایس کشواہ نے بتایا کہ اس پردرشنی کا مکھ اور دیش کسانوں کو انت کھیتی کے لئے پرید کرنا ہے ساتھ ہی کسانوں کو یہ بتانا جروری ہے کہ کس پسل سے وہ اپنی آرتھیک استیتی مجبوط کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس پردرشنی میں ویبھین جیلوں کی کسان شامل ہوئے ہیں کسی ویشیشک کسانوں سے ویبھین فصلوں کو لے کا چرچہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ان سے ہونے والے لابوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے یہ پروگرم ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے کسانوں کے لئے رکھا ہے ان کی آئے کو تھوڑا بڑھانے کے لئے یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ایکچولی یہ جو بھی سیمینار ہے یہ صرف امرود کے لئے ہے تو اس میں یہ کئی قسم کا امرود ہے وی این آر ہے تھائی فائیب تھائی سیون میں جو لے کے آیا ہوں وہ تائیبان پنک ہے میں تائیبان پنک کی کھیتی کر رہا ہوں میں نے اپنے کھیت میں لگا رہا ہے یہ میرا فروٹس رکھے یہ پلانٹس بھی میں لے کے آیا ہوں کسانوں کو دکھانے کے لئے اس میں کتنی آمدنی ہوتی ہے اس میں ساتھ دس وارہ لاکھ روپے پر ایکڑ کی آمدنی میں خود کر رہا ہوں اور پھل بینچ رہا ہوں آج کے جو ہمارا کسانوں کا پرشکھڑ کا کارکم ہے اس کی روپ رہا یہ تھی کہ ہمیں ایک اکڑ میں جیادہ سے جیادہ کسانوں کو کیسے آمدنی پرابت ہو اسی سلسلے میں نے بھوپال کے ایک کسان جوسی جی کو یہاں امنترت کیا ہے کیونکہ ان کے دورہ ایک اکڑ میں دس لاکھ روپے کا امرود بیچا گیا اور انہی کے دورہ ابھی سیمینار میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ساری ڈیٹیل چرچہ ہمارے کسان بھائی جو امرود کا بگیچا لگانا چاہتے ہیں وہ ایک اکڑ میں دس لاکھ روپے کی آمدنی کیسے پرابت کریں سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز